اسلام علیکم دوستو میں ہوں جاہت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چودی وجہت خوش شامدید کرتا ہوں آپ کو میں اس چینل پر امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میں جیسا کہ یونان میں رہنے والے لوگوں کے لیے انفارمیٹیوز لاتا رہتا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کار لیں سبسکرائب اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا تھا کہ میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یونان میں ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس پاکستانی شناتی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں ہیں یا پھر وہ اپنا بنانا چاہتے ہیں یا پھر ان کے کوئی بھی مسئلہ بنا ہوئے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ چیزیں کیسے کلیر کر سکتے ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ کسی بھی یونان یا پھر کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں کیونکہ یہ آپ کی ایک شناخت ہے اور یہ چیزیں آپ کو آنے والے وقت میں بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں پاسپورٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس پر ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے اور پاسپورٹ کے بگنا تو آپ ٹریول کار ہی نہیں سکتے تو کافی سارے دوستوں کو ان چیزوں کو نہیں پتا ہوتا آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ شناتی کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پہلی دفعہ تو آپ آن لائن بھی اپلائی کار سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جا کر آپ آن لائن سسٹم یونان میں مجود ہے آپ آن لائن طریقے سے اپنا برس ایٹیفکیڈ والد اور والدہ کے شناتی کارڈ کی فوٹو کاپی اور ایک عدد وائٹ بیک گراؤنڈ کی فوٹو اور اس کے بعد آپ کا ایک فارم ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے فنگر لگانے ہوتے ہیں یہ چار سے پانچ چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی آپ کا آئی ڈی کارڈ بان جائے گا اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ نے اس کو انگلیش میں کروا لینا ہے یہاں کا گریز کا جو انگلیش میں ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ وہ بنوا لینا ہے تاکہ آپ کیا اس پہ اڈریس گریز کا آئے تاکہ پاکستان گورنمنٹ کو پتا چل جائے سکے کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں آپ اردو والے آئی ڈی کارڈ کو بھی چین کروانے کے لیے یہی چار چیزیں دیں گے جو پرانا آئی ڈی کارڈ ہوگا اس کی کاپی والد اور والدہ کی فوٹو کاپی آئی ڈی کارڈ کی اور اپنی ایک ادر تصویر اور ایک فارم فنگر پینٹ والا یہ چیزیں چاہیے ہوں گی ساتھ میں پاسپورٹ کی کاپی بھی چاہیے ہوگی اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے پھر بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ بان جائے گا وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کو ضروری کر لینے ہیں اور چن لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں پاسپورٹ پہلی دفع بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے وہ آپ کو صرف اور صرف امبیسی سے بنے گا آپ نے امبیسی جانا ہے اور آئی ڈی کارڈ لے کر اوریجنل پھر آپ کا پاسپورٹ اپلائی ہوگا وہ پہلے آپ کے پاکستان میں ایک انکوائری بھیجیں گے انکوائری کلیر کروا کر پھر آپ کا واپس الیٹر آتا ہے امبیسی میں پھر دوبارہ آپ کو جانا پڑتا ہے یعنی کہ دو سے تین چکر لگ جاتے ہیں امبیسی جا کر اس پرسیجر کو چھے سے آٹھ ماہ تو آپ بھی لانگ ٹرن لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ انکوائری کلیر ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے اور اس وجہ سے پہلی دفعہ پاسپورٹ بننے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ پہلے تھا اور گھوم ہو چکا ہے تو پھر بھی آپ کو پرانے پاسپورٹ کی کاپی اور اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کر امبیسی ہی جانا پڑے گا پہلی دفعہ اور گھوم ہو پاسپورٹ آن لائن نہیں بان سکتا صرف اور صرف امبیسی سے بان سکتا ہے جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے مجود ہے اور ختم ہو چکا ہے وہ آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آن لائن رینیو کروا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آن لائن کسی بھی جگہ سے ہمارے ساتھ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آن لائن آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بناتے ہیں ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ یہ معلومات بھی لے سکتے ہیں اور یہ اپنا کام بھی کروا سکتے ہیں جنان میں کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو ہم آپ کو وہاں پہ ڈلیور بھی کر دیتے ہیں تو جی دوستو کچھ یہ باتیں تھی اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کا کوئی پرسنل پرابلم ہے نہیں بان پا رہا تو آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ رابطہ کریں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ